بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک دفعہ پھر ہم اپنی سائیڈ کی اوپر ہیں اور جیسے ہم نے لاس فیڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ نے اپنا گھر بنانا ہے اور اس کی جو بنیادے ہیں تو بنیادوں کو آپ کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں کیسے مضبوط رکھ سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں تو ہم ابھی سائیڈ کی اوپر ہیں تو हم شہداد بھئی جو ہمارے کنٹریکٹر ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جو پتھر کی بنیادے ہیں اور یہ جو ہماری اینٹو والی بنیادے ہیں جو بیٹ ڈالتے ہیں پھر اس کی اوپنی کرید ڈالتے ہیں اس میں اور پتھر کی بنیادوں میں کیا فرقی gap اب یہ شکراللہ کا الحمدللہ شہد آٹ بھی اب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو پتھر کی بنیادے ہوتی ہیں اور یہ جو بنیادے ہم لوگ رکھ رہے ہیں اس میں اور اس میں فرق کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ مضبوط کون سی اٹھو ہے سب جی مضبوط تو دونی چیزیں مضبوط ہیں یہاں پہ پتھر جو کہ لوکل ہے ٹیکسلا اور واہ ریجن کے اندر تو پتھر تھوڑا سا سستہ پڑتا ہے اور اینڈ تھوڑا سی کاؤسٹی پڑتی ہے اور مضبوطی کے لحاظ اگر پتھر کو آپ زمین کے اندر تک لگاتے ہیں اور مکسر مشین کے ساتھ اس کی فکسنگ کرتے ہیں تو وہ زیادہ مضبوط ہے لیکن زمین سے اوپر جو ہے آزاد جو اگر لگانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو اینڈ پریفریبل ہے اینڈ مہنگی پڑتی ہے لیکن اس کی ڈیوریشن اس سے پتھر سے زیادہ ہے آزاد تو یہ پیدار ہے زیادہ اور اینڈ ہی ہم پریفر کرتے ہیں اپنے تمام جتنے پروجیکٹ ہیں ان کے اندر اینڈ کو ہی لگایا جائے اس میں کچھ پلوٹ ہوتے ہیں جیسے ہمارا یہ پلوٹ ہے یہ سالیڈ کٹنگ والا پلوٹ ہے اب جیسے کچھ پلوٹ ہوتے ہیں جو فلنگ ہوتے ہیں یا جس میں تھوڑا سو تھوڑا بہت وہ ان کا لیول میں فرق ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ اسی کو پریفر کرتے ہیں یا آپ پھر جب فلنگ ہوتی اس میں آپ پتھر والی اس میں اس میں اس طرح ہے کہ ہم پتھر یہاں اینڈ کا ایک لیڈہ پروسس ہے جب فلنگ ڈپریشن والے پلوٹ آتے ہیں تو ان کے اندر ہم اس کے لیے لیڈہ ورکنگ ہے اس کے اندر ہم ایک طور نیچے رولر چلائے جاتے ہیں پھر اس کے اوپر گیڑا ڈالا جاتا ہے پھر اس کے اوپر لین اور سریعہ باندھ کے پھر اس کے پلنس ڈالے جاتے ہیں اس کے اوپر بنیاد شروع ہوتی ہے اور اس کے اوپر پتھر نہیں صرف کیونے رینڈی لگاتے ہیں اس کی لیڈہ پروسسنگ ہے ڈپریشن والے پلوٹ کے جہاں پہ کٹنگ والے پلوٹ ہیں وہاں پہ زیاری بات ہے کہ وہ سالٹ جگہ ہے تو وہاں پہ ہم سنگل پلنس میں بھی کام کرتے ہیں لیکن ڈپریشن والے پلوٹ کے اندر ڈبل پلنس ہمیشہ ڈالا جاتا ہے ایک زمین پہ ایک ڈی بی سی کی جگہ پہ پلنس ڈالتے ہیں اس میں کاسٹ بھی زیادہ ہے کٹنگ والے میں چونکہ یہ سالٹ جگہ یہاں پہ کاسٹ بھی کام آتی ہے تو وہاں پہ ہمیں پروسسنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے کاسٹ بہت زیادہ اوپر جاتی ہے ڈپریشن والے پلوٹ میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر آپ کی جو گھر کی جو مین ریڈ کی ہڈی ہے وہی بنیاد ہے تو ہم اکثر کہتے بھی ہوتے ہیں کہ خدارہ ایک تو کام پروفیشنل لوگوں سے کرائیں شہزاد بھائی جیسے پروفیشنل لوگ جو بالکل جو ہے وہ پوائنٹ چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں اور جو سوسائٹی کی طرف سے ان کو آتا ہے انسٹرکشنز آتی ہیں اس کے مطابقی چلتے ہیں اچھا سزاد بھی اس میں ایک اور چیز ہے کہ اب اب سوسائٹی نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے آپ نے تین فوٹ نیچے جانا ہے تو آپ اسی کو فالو کرتے ہوئے تین فوٹ ہی نیچے جاتے ہیں یا آپ اپنے حساب سے اس کو بینس کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سوسائٹی ہمیں نہیں اس چیز کی انسٹرکشن دیتی ہے سوسائٹی ایک پورا یونٹ ہے فرم ایلیدہ پرائیویٹ ہوتی ہیں جو سائل ٹیسٹ کرتی ہیں ہر پلاٹ کا جہاں بھی ہم نے ایک پروڈیکٹ شروع کرنا ہوتا ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے اس کا سائل ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ وہاں پہ ڈپریشن ہے کٹنگ والی جگہ ہے سالڈ ہے جو بھی اس کی سیچویشن ہے وہ اس کے سائل ٹیسٹ کے بعد آتی ہے پھر ہم سائل ٹیسٹ کے بعد ایک سیول انجینئر اس کا پورا سٹرکٹرڈ رینگ بناتا ہے پھر اس سٹرکٹرڈ رینگ کے مطابق ورکنگ ہوتی ہے یہ ویسے فری اینڈ ورکنگ نہیں ہوتی اس سٹرکٹرڈ رینگ کے مطابق جتنی اس نے بنیاد دی ہے تین فوٹ بائی ڈائی فوٹ وہ سے ساتھ جہاں ورکنگ کرتے ہیں سیزاد بھئی آخر میں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ویورس کو پیغام دیں کہ جب ہم ایک گھر کے اوپر کروڑ ڈیڑھ کروڑ روپیہ لگاتے ہیں تو خدارہ بنیادوں کے اوپر اگر آپ کی کچھ زیادہ پیسے لگتے ہیں تو بنیادوں میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے آپ ہمارے ویورس کو پیغام دے تاکہ بنیاد مضبوط ہوگی تو آپ کا گھر مضبوط ہوگی سر جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ جہاں پہ اتنے بڑے پروجیکٹ آپ کا پروجیکٹ اتنے زیادہ اماؤنڈ اس کے اوپر لگا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے پروفیشنل بندے کو دیکھیں پیسے کی بچت بنیاد کے اندر آپ نے کسی جگہ پہ نہیں کر دی جب ایک پروفیشنل بندہ کام کرے گا تو وہ آپ کو کام کا ٹھیک مشروع بھی دے گا اور کام بھی ٹھیک کر کے دے گا تو آپ ہمیشہ پروفیشنل بندوں کے پاس جائیں جو بھی مارگٹ کے اندر بہت سارے پروفیشنل انجینئر بیٹھے ہیں ہوں ہے سیبل انجینئر ان سے آپ پہلے سٹیکٹر رینگ بنوائیں اس کے بعد وہ اس کے اوپر پروسیسنگ کریں اور تاکہ آپ کا جو مکان بنیں اس کی آگے ڈیوریشن جو آپ کا ستہ اسی سال وہ چال سکے جیسے آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی اور شہزاد بھی کہہ رہے ہیں کہ بنیادوں کے اندر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے تو اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی تو آپ کا گھر مضبوط ہوگا ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ ہم اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے انشاءاللہ روز لاتے رہیں گے بہت شکریہ